اعوذ باللہ میں الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وسل اللہ علیہ محمد وآلہ Burger اُطلیبین الطاہرین المعصومین ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماہ شابان المعظم کی آمد ہے اور آغاز سے ہی ولادتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آغاز ماہ شابان المعظم سے اور اس شہنشاہ وفا کی اس شہنشاہ کربلا کی ولادت کا مہینہ ہے جن کے نقوش آسمت کی بدولت آج اسلام زندہ جاوید ہے اور ہم بڑی خوشی اور بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں بہت خوبصورت میرانیس نے اپنے بند میں اس مہینے کی عظمت کا اظہار اس لئے کہ یہ اس طرح کیا کہ اے ماہ معظم تری اقبال کے صدقے شوکت کے فدا عظمت و اجلال کے صدقے اتری برکت فاطمہ کے لال کے صدقے اور جس سال یہ پیدا ہوا اس سال کے صدقے قربان سہر عید اگر ہو تو بجا ہے نوروز بھی اس شب کی بزرگی پہ فدا ہے قربان شب جمعہ شابان خوش انجام یعنی کہ جب امام کی ولادت ہوئی تو وہ شب جو ہے وہ شب جمعہ کی شب تھی اور اتفاق یہ ہے ہمارے لئے باعث سے فخر بات یہ بھی ہے کہ اب جو تین شابان آئے گی انشاءاللہ ہم اسے منائیں گے وہ بھی جمعیرات کا دن ہوگا جمعہ کا دن ہوگا شب جمعہ ہوگی وہی وقت تھا وہی سعاد تھی وہی دن تھا وہی خوشیوں کی نوید تھی جب سرکار سید الشہدہ کی آمت برمسررت آغوش آتہر جناب سیدت النسائل آلمین میں ہوئی اور اتفاق یہ ہے ہمارے لئے بلکہ یہ باعث فخر و مباہد بات ہے بلکہ ہمارے دراست کو پر کرنے کی یہ شب ہے کہ جب امام کی ولادت ہوئی تو وہ بھی شب جمعہ کا دن تھا یعنی شب تھی اور صبح جمعہ امام کی ولادت ہوئی اور آج بھی ہمارے لئے یہ وقت آ کر کے ٹھیر گیا یہ سعاد ٹھیر گئی ہے ظاہر ہے امام کی خوشیاں امام کی ولادت اس کی رحمت اس کی برکت اس کی بلیسنگز اور دعائیں ہمارے حق میں ہیں ہم چاہیں تو اپنی بگڑی ہوئی تقدیروں کو سمار سکتے ہیں امام سے توصل کر کے دعا مانگ سکتے ہیں پروردگارہ اس نو مولود کے صدقے جس کی وجہ سے کائنات میں آج تیرا دین تیرا نام تیری قرآن تیری نبیوں کی عظمت تیرے دین کا تقدس پامال ہونے سے بچ گیا ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما ہمارے گناہنان کو بخش دے اس طرح خوبصورت انداز میں فرمایا کہ قربان شب جمعہ شابان خوش انجام پیدا ہوا جس شب کو محمد کا گلندام قائم ہوا دین اور بڑھی رونق اسلام ہم پلہ صبح شبے میں راج تھی وہ شام اور خرشید کا اجلال و شرف بدر سے پوچھو اور کیا قدر تھی اس شب کی شبے قدر سے پوچھو جزاکم اللہ اتنے خوبصورت اشار ہیں تاریخ میں آپ کی ولادت کا ایک بہت پیارا سا واقع ہے جسے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں اور یہ چودہ ستاروں ستارے میں یہ روایت موجود ہے شواہد نبوت میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب امام حسن المشتبہ کی ولادت کے بعد پچاس راتیں گزری تھی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا وجود اتحر جب بدن مادر میں منتقل ہوا تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا وجود اقدس نہایت خوشگوار ماحول کے ساتھ نہایت طیب و طاہر اور متحر تھا ابھی آپ کی ولادت نہ ہونے پائی تھی کہ امام الفضل بنتہار اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم کی جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری آغوش میں رکھا گیا ہے اس خواب سے وہ بہت زیادہ گھبرائیں اور دوڑی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ارض کیا کہ آج حضور میں نے بہت برا خواب دیکھا اور آپ نے خواب کو بیان کیا سرکار رسالت ماب نے جب خواب سنا تو آپ اس خواب کو سن کر مسکرائے اور فرمائے یہ نہایت ہی امدہ خواب ہے اے ام الفضل اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرہ کے بطن آقدس سے انقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری آغوش میں پرورش پائے گا ابھی آپ کے ارشاد کو تھوڑا وقت نہ گزرا تھا اور صرف چھے مہینے کی مدت حمل کا وقت گزرا تھا کہ نور نظر رسول سرکار سید الشہدہ وجود اطہر اور اقدس کے ساتھ اس دنیا میں نور پزید ہوئے اور تین شابان سنچار ہجری بمقام مدینہ منورہ آپ اپنی مادر کیا گوش میں آئے یا ختم رسول گوہر مقصود مبارک یا نور خدا رحمت معبود مبارک یا شاہ نجف شاہ دیئے مولو شاہ دیئے مولود مبارک یا خیر النساء اختر مسعود مبارک اور رونق و صدا نور دوبالا رہے گھر کا اس ماہ دو ہفتہ کا اجا علا رہے ہر جان ولادت باس عادت امام حسین سرکار سید الشہدہ بہت بہت مبارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ